نو مائی نو مائی میں جو کچھ ہوا کون کے سامنے لے آ جائے ہم نے بارہ ہاں ڈیمانڈ کی آج ہم نے قرارداز منظور کی پر ایمانی پارٹی سے کہ نو مائی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا اس کا نقصان کس کو ہوا اور کس کے لیے کیا گیا اور ایک لندن پلین جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا یہ اس لندن پلین کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ یہ اس پلین کا حصہ ہے نو مائی کے اندر ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیج ایس کیوں نہیں دکھائی جا رہے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کٹے ہوئے ہیں جو لوگ موجود نہیں تھے ان پر فیارے کٹی ہوئی ہیں جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے پوری کون کو بتانا چاہتا ہوں موجود ہے وہاں پر اور اس نے پٹی آئی چھوڑ دی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے ایک عورت ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے وہ جیل میں ہے نو مہینے جیل میں کٹے اس نے پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا ہے اس کو ایک چھت پر کھڑے ہو کے نارے مار رہی ہے اس نے پٹی آئی چھوڑ دی کس نے اسے پوچھا تک نہیں یہ قوم بیوکوف نہیں ہے یہ بھیر پکڑیاں نہیں ہیں کہ آپ ان کو بیوکوف بنائیں گے نظام دن بزن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو اس کے اوپر جیوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے بنایا جائے سر سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن 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 جگہوں پہ ایف آیاریں کٹی گئی ہیں اگر ان کے باس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے سزا کے لئے تیار ہوں لیکن ہمارے نام کے ہماری لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر عوائدہ کیا گئے غدار وطن کے وال آف شیم یہ کون ڈیکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے اور کون مفادار ہے اس ملکہ ہمیں سیڈیفیکیٹ نہیں چاہیے کسی سے لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن منایا جائے اور کون کے سامنے لائے جائے اور وہ فوٹیجز کیوں نہیں دی جا رہی بتائیں کہ کس نے جلایا کون پہلے انٹر ہوا یہ سارے جو ترسیبار بتائی گئی ہیں ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا بتائیں گیر کس نے کھولا پہلے وہاں کون موجود تھا کیا ہوا اس سے پہلے کون لوگ پہلے گسے کس طریقے سے گسے سب کچھ ایکسپود ہو جائے گا اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ غائب ہیں کس نے غائب کی ہیں عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانون طریقے سے جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پر گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں کوئی ایک حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور اٹھالیس گھنٹے تک وہاں پہ ایک فستائیت کی گئی زمان پار کے اوپر اس کے بعد اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو کس نے گرفتار کی اور وہ فٹیجز کا ہیں وہ کیمرے کا ہیں کہاں چلے گئے کس نے کیمرے چوری کی ہے ہائی کورٹ جواب دے اس کا اب جو جائش صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے یہ وہ ایک سلسل جو چل رہا تھا ہمارے خلاف یہ اس کا لیٹر ہے یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے ہمارے لیڈر عمران خان نے خلاف کیے گئے یہ اس کی ایک کڑی ہے انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیے کانون کے مطابق نہیں کیے بلکہ دباؤں میں آکے کی ہیں اور ثبوت موجود ہیں کہ عمران خان جسر بشیر چار دفعہ وہ ہیرنگ کے دوران جا کے ڈاٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے اپنا اڈیالا کے ریکارڈ پہ ہے چیک کر لیں آپ کیوں کیا پریشر تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈاٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے دیورنگ ہیرنگ چار دفعہ جائش صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر ہے ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے ہمیں اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے اور قوم میں رسالہ چیز صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے اس کیس کو لائیو آنا چاہیے پوری قوم بیدیو آنا چاہیے پہ ہے